ملکی سیاست میں حل چل مچانے والے ٹانما کیس کے آفٹر شوکس کا سلسلہ جاری وزیر خزانہ اساخدار کا آئندہ چند روز میں مستعفی ہونے کا امکان لیگی بڑوں کی بڑی بیٹھت میں بڑا فیصلہ اساخدار کی تمام میٹنگز منصوب برطانیہ سے واپسی کا فیصلہ بھی ملتوی لندن میں ہوئے جلاس کی اندرونی کہانی نواز شریف وطن واپس آئیں یا نہیں احتساب عدالتوں میں پیش ہو یا نہیں پارٹی صدر کسے بنائیں وزیراعظم شہد خاکان اباسی نواز شریف اساخدار کی اہم بیٹھت ملکی سیاسس اور اتحال سمیت دیگر امور پر مشاورت وزیراعظم پنجاب جلاس کے بعد لندن پہنچے اسلام آباد سے لاہور تک اپنے موقف کی تائید پائی اینے ایک سو بیس میں بھی عوام نے ہماری حمایت کی سابق وزیراعظم کی لندن میں صحافیوں سے گفتگو پارٹی صدارت سمالنے سے متعلق سوال پر مسکرا دی ہے نواز شریف کا وطن واپسی سے متعلق آج نیوز کے سوال کا جواب دینے سے بھی گرے پارٹی صدارت کے والے سے کیا بتا ہے کس کی؟ پارٹی صدارت کے والے سے پارٹی صدارت کے والے سے پارٹی صدارت کی فیصلہ کریں گی وزیراعظم ہی نواز شریف کی وطن واپسی کے سوال گول کر گئے نواز شریف سے ملاقات کے بعد وزیراعظم شاہد خیقان اباسی وطن جوانہ کہتے ہیں پینامہ فیصلے کے بعد لہور کے زمین انتخاب میں نون لکھنے واضح بڑتری حاصل جئے تحریک انصاف اور عمران خان ستیہ ناس اور بیڑا غرق برگیٹ کا کمانڈر ہیں عمران خان بیڑا غرق برگیٹ کے کمانڈر ہیں وہ صرف تنقید کرنا جانتے ہیں بیس کروڑ عوام کی تخدیر کی چابی ایک اناڑی کو نہیں دی جا سکتی وزیر داخلہ نینہ روال میں کپتان پر تنقید کے نشتر برسا دیئے کہتے ہیں اگلی حکومت میں عمران خان کو خیراتی داروں کی وزارت سوپ کر چندہ جمع کرنے پر لگا دیں گے پردیز مشرف شیر ہو تو بینظیر کی طرح پاکستان آؤ بھٹو کی طرح سیاست کرو زرداری کی طرح جیل کاتو پھر پتا چلے گا کون شیر ہے اور کون بکری خرششاہ کا مشرف کے الزمان پر ردی امار اپوزیشن لیڈر کہتے ہیں کمر درد کا بہانہ بنا کر بھانگنے والے مشرف بیرونیمو ڈانس کر رہے تھے افغان سرزمین سے دہشت گردوں کا پاکستانی سردی چوکی پر پھر حملہ راجگال میں چیک پوسٹ پر گولیاں برسا دی مادر وطن کا دفع کرتے ہوئے پاک فوج کے لیٹنن ارسلان آلم شہید پشاور گریجن میں نماز جنازہ ادا فوجی اعزاز کے ساتھ آبائی علاقے میں سپردخواد کیا جائے گا بلند حاصلہ چٹان سا عظم دل میں شہدت کا شوق اور آنکھوں میں چمار لیٹنن ارسلان نے بھی وطن عزیز کی فاتت کے لیے جان نساز کر دی شہید لیٹنن کی سوشل میڈیا پر آخری پورٹ دیکھ کر ہر آنکھش بار ہر دن اداف اور سلان آلم نے آخری دستگو اور انسٹاگرام پوسٹ میں بھی شہدت کی قائم صاحب ہارتی فورسز کی سردوں پر اشتیال انگیزی جاری ورکنگ باؤنڈری اور ایل او سی کے پونچ بیڈل سیکٹر پر ہارتی فورسز کی سیویلین آبادی پر فائرنگ اور گولاباری بات فوج کا موت پور جواب ہارتی اشتیال انگیزی میں اب تک ساتھ رہتے شہری جام شہدت نوش کر چکے مسئلہ کشمی جب بھی آدمی سطح پر اجادر ہوتا ہے بھارت بزدلانہ کاروائیاں شروع کر دیتا ہے دشمن کو اس کی جبان میں جواب دیں گے وزید داخلہ کی بزدل دشمن کو للکار جیسا ہم پہ وار کرے گا پاکستان کی مسلح افواج اور عوام ویسا ہی اس کو جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں احسن اقبال کہتے ہیں نہتے شہریوں پر روب جمانہ بھارت کی بھول ہے پاک سرزمین کی ناقابل تصدیر دفاعی صلاحیت میں ایک اور اضافہ پاک بھیریہ کا ہیلیکوپٹر سے زمین تک مار کرنے والے میزائل کا کامیاب تجربہ میزائل نے کھلے سمندر میں حدف کو نشانہ بنایا نیویل چیف ایڈرنل زکاولا نے ویپن فائرنگ کا شاندار مظاہرہ دیکھا ٹیمانٹر کی قیمتوں کو پڑھ لگ گئے مارکٹ میں دو سو روپے فی کیلو تک فروت ہونے لگا ڈبل سینچری پارکنڈے کے بعد ٹیمانٹر کی قیمت نے عوام کے ہوش اڑا دیئے لال ٹیمانٹر کی آسمان سے باتے کر کے قیمتیں سن کر شہری غصے سے لال ہو گئے بیوپاریوں سے بھی تکڑا مال کم ہے پیچھے سے مال کم ہے جب مال کم ہوتے تو یہ لازمی ہے کہ مہنگا ہوگا اس دفعہ ہم خود پریشان ہیں منڈی سے ہم لے کہتے ہیں دو ہزار اٹھارہ سو روپے کے کریٹ اس میں جو ہم پیسے بھی پورت نہیں کریں اوشیار خبردار پنجاب میں مہنگائی کے مارے عوام کے لیے عدویات خریدنا بھی ہو جائے گا دشوار وفاقی دارہ سہت کی نو ہزار عدویات کی قیمتوں میں پندرہ فیصد اضافے کی منظوری عوام پریشان کہتے ہیں حکومت نے زندہ رہنا مشکل کر دیا ہے دعائی ہے نا بلیڈ پیشر کی یہ حکومت پاکستان کو اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے اور یہ غریب سے غریب آدمی بھی یہ دعائی خرید سکے انہیہ میں یہ دعائیاں ہوگی انہیں دور بندے ہیں مارے ہیں عدویات کے قیمتیں پرکٹ پر واضح درج کی جائیں قیمتوں کی فہرست میڈیکل اسٹورز پر آویزہ کرنا بھی ضروری خراب خلاف فرضی پر ڈسٹریبیوٹرز کو ایک کروڑ اور ریٹیلرز کو دس لاکھ روپے تک جرمانہ بھرنا ہوگا رفاقی حکومت کا علاق موسیقی موسیقی پنجاب حکومت نے سانہی مارڈل ٹاؤن کی انکوائیڈی ریپورٹ پبلک کرنے کا عدالتی فیصلہ چیلنج کر دیا انٹرکورٹ اپیل دائر لہور ہائی کورٹ کا سنگل بینچ فیصلہ کل ادم قرار دینے کی استعداد موسیقی کورٹ کی مقامی عدالتی ثابت وزیر داخلہ والوچستان اور دواب خیر بخش مری کے صحاب زادے گزین مری کا پانچ روزہ ریمانڈ مجدور کر لیا گزین مری کے ساتھ ساتھ ہی رہا احتساب عدالت میں نیشنل بینک میں اٹھارہ عرب روپے کی کرپشن کے مقدمے کی سماق سابق صدر نیشنل بینک علی رزا کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم موسیقی امران خان نے گوشواروں میں جمائمہ سے لیا گیا قرضہ ظاہر نہیں کیا لندن فلیک کی فروض سے حاصل شدہ رقم بھی ظاہر نہیں کی حنیف عباسی نے امران خان نہری کیس پر دستاویزان سپریم پورٹ میں جمع کر آ دی سماق منگل کو موسیقی ماروخ صدر کہتے ہیں نا اہل شخص سیاسی جماعت کا سربراہ نہیں بن سکتا اگر ایم ٹی ایم کے کسی رقم نے انتخابی صلاحات بل کی حمایت کی ہے تو اس کے خلاف کاروائی ہوگی پولیس کا طائرہ کا فاٹہ تک بڑھا دیا گیا صدر مملکت نے فاٹہ میں پولیس ایکٹ اٹھارہ سو اکسٹھ کی دفاس کی منظوری دے دی لیویس کی جگہ فاٹہ میں پولیس طائرہ ناکھ ہوگی جنوہ میں کلدن تنظیموں کی پاکستان کے خلاف حرزہ سرائی کو عوام نے مسترد کر دیا بلوچستان میں شہر شہر مظاہرے سونی دھڑتی سے محبت کا بھرپور اظہار ملک دشمن اناثر پر کڑی تنفیر خلط پر تنکان میں ڈینگی پر قابو نہ پایا جا سکا نوہ شہرہ میں ڈینگی سے متاثرہ پی ٹی آئی رہنماء عثمان خان جا بہا عثمان خان رکھنے اسمبلی قربان علی خان کے بھائی تھے ٹرمک کی ایٹمی مہائدہ ختم کرنے کی دھمکی پر ایران کا ردعمل بیلسٹک نیزائل کا تجربہ کر لیا دو ہزار کلومیٹر تک حدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے موبال فون پر کیے گئے میسیجز نے زندگی بچانی میکسیکو سٹی میں اس زلزلے سے تباہ عمارت کے ملبی تلے دبی خاتون کو نکال دیا گیا سات اشاریہ ایک شدت کے زلزلے سے اب تک دو سو پچیام میں ہلاکتوں کی تزدیم اٹھتا ہے مہتر شاہ ٹیم میں شامل لیٹ آم بولر میر حمزہ پہلی بار جگہ بنانے میں کامیاب احمد شہزارد اور محمد رزوان کی چھٹی سیریز اٹھائی ستمبر سے ہوگی کوئی بھی سیریز آپ اسٹارٹ کریں تو پہلا میک جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو کوشی کریں گے وننگ اسٹارٹ کریں اور پاکستانی کپتان سیفراز احمد آئی لینڈر کو دھول چٹانے کو بے قرار کہتے ہیں پہلے میچ میں سینچری بنانے کی کوشش کروں گا نوجوان کھلاری اچھا پرفارم کریں گے اسلام علیکم آج نوجوان میں آپ کو کہیں گے خوشش آمدید میں ہوں کرن وزوی اور میں ہوں علی آبت ہیڈلائنز دام اللہ عزتہ کر چکے ہیں بولٹن کا آغاز کریں گے آج کی سب سے بڑی خبر سے اور وہ اس آخڈار کے اسٹیفے سے متعلق ہے مسلمی قنون کی بڑی بیٹھک میں اہام فیصلہ ہوا ہے اور اس آخڈار کو مصطبعہ بھی ہونے کا کہہ دیا گیا ہے اور وہ چند روز میں لندن سے ہی اپنا اسٹیفہ بجوا دیں گے اس آخڈار کے قسمت کا فیصلہ ہو گیا مسلمی قنون کی بڑی بیٹھک میں اہم فیصلہ ہوا ہے اور اس آخڈار کو مصطبعہ ہونے کا بھی کہہ دیا گیا ہے اور وہ چند روز میں لندن سے ہی اپنا اسٹیفہ بجوا دیں گے اس آخڈار پاکستان واپس نہیں آئیں گے اور لندن میں ہی قیام کریں گے ان کی تمام شیڈیول میٹنگز بھی منسوخ کر دی گئیں ہیں تو آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں کہ لندن میں اہم بیٹھک ہوئی ہے جس میں اہم فیصلہ ہوا ہے بڑا فیصلہ ہوا ہے وفاقی وزیر خزانہ استیفہ دے دیں گے جو آئندہ چند روز میں آ جائے گا اور یہ استیفہ وہ پاکستان آ کر نہیں دیں گے بلکہ ذرائع کہتے ہیں کہ لندن سے ہی وہ استیفہ بجوا دیں گے اور ابھی مزید کچھ دنوں لندن میں ہی قیام کریں گے لندن میں لگنے والی اہم بیٹھک میں بڑا فیصلہ کر لیا گیا ذرائع کے مطابق وزیر آزم شاہد خاکان عباسی اور سابق وزیر آزم نباز شریف نے اتفاق کیا کہ وزیر خزانہ اسحاق دار کو اب اپنے عہدے پر نہیں رہنا چاہیے جس کے بعد ذرائع کا کہنا ہے کہ اسحاق دار ایک دو روز میں لندن سے ہی اپنا استیفہ بھیج دیں گے اور وہ لندن میں ہی مقیم رہیں گے وزیر خزانہ کی تمام شیڈیول میٹنگز بھی کینسل کر دی گئی ہیں 20 ستمبر کو نیب نے وزیر خزانہ کی قابل زمانت وارن گرفتاری جاری کیے تھے یہ وارنس ان کے نیب میں پیش نہ ہونے پر جاری ہوئے اسحاق دار پر آمننی سے زائد اساسے بنانے کا الزام ہے نیب نے یہ ریفرن سپریم کورٹ کے 28 جولائی کی حکم کی تکمیل میں دائر کیا تھا تو لندن اس وقت پاکستانی سیاست کا مرکز بنا ہوا ہے اور اسی لیے ایک اور بڑی خبر دیں گے آپ کو لندن سے ہی جس میں نواز شریف میڈیا کے نمائندوں کے سوالات کا جواب دینے سے کتراتے رہے آج نیوز نے ان سے وطن واپس جانے کا سوال کئی بار کیا لیکن سابق حضیرہ سم نے شکریہ کہا اور چلے گئے لندن میں نواز شریف کا میڈیا سے سامنا ہوا اور آج نیوز نے ان سے وطن واپس جانے کا سوال کیا کئی بار کیا لیکن سابق حضیرہ سم نے شکریہ کہا اور چلے گئے آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں نواز شریف میڈیا کے نمائندوں کے سوالات کا جواب دینے کے لیے آج تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر سے باہر آئے آج نیوز کے نمائندے نے ان سے ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی بار وطن واپس جانے کے حوالے سے سوال کیا لیکن سابق حضیرہ سم نے کچھ نہ کہا صرف شکریہ کہا اور واپس اپنے گھر کے اندر چلے گئے لندن میں حضیرہ سم نے شاہد خاکان عباسی سے ملاقات کے بعد جب نواز شریف حسین نواز کے دفتر سے باہر نکلے تو باہر کھڑے میڈیا نمائندوں سے مختصر گفتگو کی نواز شریف آئینی ترمیم کے بعد پارٹی صدارت سنبھالنے کے سوال پر مسکر آ دیئے نیوز نے اس مختصر گفتگو میں تین سے چار بار یہ پوچھنا چاہا کہ آپ پاکستان کب جائیں گے تو نواز شریف نے کوئی جواب نہ دیا اور شکریہ کہہ کر چل دیئے اس سے قبل وزیر آزم شاہد خاکان عباسی نے بھی نواز شریف سے ملاقات کے بعد پاکستان روانگی سے قبل میڈیا نمائندوں سے مختصر گفتگو کی جس میں وہ بھی نواز شریف کی وطن واپسی کا سوال گول کر گئے وزیر آزم کا کہنا تھا کہ پانامہ فیسکے کے بعد لہور کے زمنی انتخاب میں نواز شریف نے واضح برطری حاصل کی لندن میں ہونے والے جلاس اور نواز شریف کی گفتگو کے بارے میں مزید جانتے ہیں نمائندہ آج نیود نویسہ جاسمہ رسطلائنٹ میں موجود ہیں تو نوید آپ نے تین سے چار بار میہ نواز شریف سے سوال کیا کہ آیا آپ پاکستان کب جائیں گے لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور چلے گئے آیا ان کے پاس ابھی جواب نہیں ہے یا پھر وہ چھپا رہے ہیں جی بالکل آپ نے تو بڑی کوشش کی کہ میہاں صاحب کچھ بتائیں کہ پاکستان کے اندر جو ان کے خلاف کیسیز ہیں ان کا سامنا کرنے کے لیے پاکستان کب تشریف لے کر جائیں گے لیکن بے سود رہا ہم نے کئی دفعات کوشش کی کہ میہا صاحب کوئی دیکھ پتائیں لیکن ہم نے دیکھا ہی اور تمام اپنے من پسند سوالوں کے جوابات وہ دینا پسند کر رہے تھے اس حوالے سے ان کا برکل جو ہے آوائی دی کیا انہوں نے کسی قسم کی اس سوال پر جواب دینا مناسب نہیں سمجھے شاید ابھی وہ اس ٹاپک پر گفتگو کرنا نہیں چاہتے اب آپ کو گذانا نہیں چاہتے کہ میہا صاحب پاکستان واپس آ رہے ہیں یا نہیں کہ ابھی ان کی طرف سے کوئی کنفرمیشن نہ ہی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ نوی سجاد چودری آپ کا پاکستان کب جائیں گے آج نیوز نے یہ سوال کیا سابق وزیراعظم یا محمد نواز شریف سے لیکن نواز شریف نے کچھ نہ کہا فقد شکریہ کہا اور چلے گئے ایک اور اہم خبر آپ کو دیتے ہیں کہ پاکستان کو مشرقی اور مغربی سردوں پر بھارت اور دہشت گردوں کے حملوں کا سامنا ہے افغان علاقے سے فائرنگ میں پاک فوج کی افسر لیفٹنینٹ جنرل ارسلان عالم شہید ہو گئے کنٹرل لائن پر بھارتی گولہ باری نے عوام کو خوف و حراس میں مبتلا کر رکھا ہے آپ نے ناظرین کو بتائیں کہ گزشتہ دو روز میں ورکنگ باؤنڈری اور کنٹرل لائن پر بھارتی فائرنگ سے چار خواتین سمیت سات افراد شہید ہو چکے ہیں پاکستان کو مشرقی اور مغربی سردوں پر بھارت اور دہشت گردوں کے حملوں کا سامنا ہے اہم خوان علاقے سے فائرنگ میں پاک فوج کی افسر لیفٹنینٹ جنرل ارسلان عالم شہید ہو گئے تو آپ کو فوری خبر دے رہے ہیں کہ پاکستان کو مشرقی اور مغربی سردوں پر یعنی کہ بھارت اور افغانستان کی سرد پر جو ہے وہ مسلسل حملوں کا سامنا ہے افغان علاقے سے فائرنگ میں پاک فوج کی افسر لیفٹنینٹ جنرل ارسلان عالم شہید ہو گئے کنٹرل لائن پر بھارتی گولہ باری نے عوام کو خوف و حراس میں مبتلہ کر رکھا ہے گزشتہ دو روز میں ورکنگ باؤنڈری اور کنٹرل لائن پر بھارتی فائرنگ سے چار خواتین سمیت سات افراد شہید ہو چکے ہیں اس خبر کی مزید تفصیلہ آگے چل کر بتائیں گے پہلے بات کرتے ہیں عوام کے ایک اہم مسئلے کی آپ کو بتائیں گے کہ ملک بھر میں ٹیمارٹر کے قیمتیں آسمان سے باتے کرنے لگی ہیں تیس سے چالیس روپے فی کلو بٹ کے مارا ٹیمارٹر ڈیر سے دو سو روپے فی کلو فروت ہو رہا ہے تو آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں کہ اشیاء خرونوش کی قیمتیں آسمان سے باتے کر رہی ہیں فقط اگر ٹیمارٹر کی بات کریں تو اس کی قیمت فی کلو ایک سو پچاس سے دو سو روپے ہو گئی ہے اور گھریلو بجٹ متعصف ہو رہا ہے عوام کی دھوائیاں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ ٹیمارٹر جو چالیس سے پچاس روپے کلو میں عام دلوں میں مل جائے کرتا تھا آخر ایسا کیا ہوا کہ ڈیر سو سے دو سو روپے کلو ہو گیا پیاس کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے ہیں ستر سے سو روپے فی کلو پیاس مل رہی ہے سالن کا بنیادی جز ٹیمارٹر مہنگائی سے مزید لال ہو گیا چند روز قبل اس کی قیمت تیس سے چالیس روپے فی کلو تھی مگر اب آسمان تک جا پہنچی ہے مارکیٹ ذرائقہ کہنا ہے کہ رسط کم ہونے سے ٹیمارٹر مہنگا ہوا مال کم ہے پیچھے سے مال کم ہے جب مال کم ہوتے تو یہ لازم یہ کہ مہنگا ہوگا اس دفعہ ہم خود پریشان ہیں منڈی سے ہم لے کہتے ہیں دو آزار اٹھارہ سو روپے کا کریٹ اس میں جو ہیں ہم پیسے بھی پورا نہیں کر سکتے عوان کہتے ہیں کہ مسئلہ جو بھی ہو ٹیمارٹر کے بغیر تو سالن ندورہ ہے سرکاری محکموں نے اس مسئلے کا بروقت سدباب کیوں نہیں کیا ایک سو چالیس اس کا نرخ ہے نرخناموں پر برنظر ایک سو ساٹھ اور ایک سو پچاس میں آ رہے ہیں کس سے پوچھیں گے انتظامیاں تو ہے نہیں ناظم کوئی آدمی ادھر سے پوچھنے والا نہیں ہے اور آدمی کا خود اپنا مدزی ہے ٹیمارٹر کی ہوش روہ قیمتوں نے گھریلو بجٹ بری طرح متاثر کیا ہے عوام دہائیاں دے رہے ہیں بہت مسئلہ ہو رہا ہے ہانڈی پہ ہی دو تین سو روپیہ سبزی پہ ہی لگ جاتا ہے صرف ٹیمارٹر ہی مہنگا نہیں ہوا بلکہ سالن کا دوسرا بنیادی جز پیاز بھی ستر سے سو روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ سرکاری مہنگ میں کہاں چلے گئے ہیں ملک بھر میں زلعی سطح پر سرکاری مشینری تو موجود ہے لیکن کسی بھی جگہ قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا اگر سرکاری محکموں کے بے رہے مفسران کچھ توجہ دیں تو عوام کو ریلیو مل سکتا ہے ایک اور عوامی مسئلے کی بات کریں گے ملک بھر میں غریب مریضوں کی مشکل ایک بار پھر بڑھ گئی ہے وفاقی دارہ سہت نے نو ہزار عدویات کی قیمتوں میں پندرہ فیصد اضافہ کر دیا ہے مریضوں کی بھی دوہائیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں کہتے ہیں مہنگی عدویات لیں یا گھرے لے خراجات پورے کریں کچھ سمجھ نہیں آتا رپورٹ کر رہی ہیں لاہور سے ہما بٹ سرکاری ہسپتالوں میں مفت عدویات کی دستیابی تو خواب بنی ہے مگر میڈیکل سٹور سے دوائی کا حصول بھی اب پہنچ سے دور ہو گیا وفاقی دارہ سہت نے روان برس میں چوتھی بار عدویات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا اس بار اضافہ عدویات میں استعمال ہونے والے ترے سٹھ اقسام کے نمک کی قیمت میں کیا گیا ہے جس کے باعث بخار، درد، کینسر اور دل سمیت دیگر بیماریوں کی نو ہزار عدویات کی قیمتیں بڑھ گئیں ملک بھر کی طرح پنجاب بھر کے میڈیکل سٹورز پر عدویات خریدنے والے مریضوں کی پریشانی بھی بڑھ گئی ہے مریض کہتے ہیں کہ حکومت کے اقدام نے زندہ رہنا بھی مشکل کر دیا ہے وفاقی ادارہ سہت کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکشن کا اطلاق یا کم اکتوبر سے ہوگا عدویات کی قیمتوں میں ہوشبہ اضافہ نے مریضوں کو پریشان کر دیا ہے مریضوں کا کہنا ہے کہ حکومت فوری طور پر عدویات کی قیمتوں کو کنٹرول کرے ہما بٹ آج نیوز لاہور تو ریپورٹ آپ نے ملاحظہ کی دو روز قبل بھی عوام پر بجلی بم گرایا جا چکا ہے اور بجلی کی قیمت میں تین روپے نوے پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا گیا ہے نیپرا نے بجلی کی قیمت تین روپے نوے پیسے فی یونٹ تک بڑھا دی ہے عوام کہاں جائیں کس سے بات کریں کیونکہ سیاستدانوں کو تو اپنے مسائل سے ہی فرصت نہیں ہے عوام مہنگائی کے ہاتھ اپس رہے ہیں اور انہیں ایک دوسرے پر الزام تراشیوں سے ہی فرصت نہیں ہے ریایہ مہنگائی کی چکی میں پستے رہے حکمرانوں کی بلا سے وزیر داخلہ احسن اقبال نے نارو وال میں جلسہ سجایا تو مخالفین کے لطے لیتے رہے پاکستان کی ترقی صرف وہی قیادت کر سکتی ہے جس کو ترقی کا مطلب پتا ہو جس کو ترقی کا تجربہ ہو اسلام آباد میں شاہ محمود قریشی نے لبکشائی کی تو ان کے پاس بھی عوام سے ہمدردی کے لیے کشنا تھا سکھر میں اپوزیشن لیڈر خرچی چاہ نے مہنگائی پر کوئی بات نہ کی اور سابق صدر پرویز مشرف پر تنس کے تیر برساتے رہے پی ایس پی کے رہنما مصطفیٰ کمال نے بھی اپنی صفوں میں شامل ہونے والے نئے کارکنوں کا ذکر کیا عوام کے دکھ سے وہ بھی نواقف تھے ایک ہزار نو سو اڑسٹھ انیس سو اڑسٹھ کارکنان اور ذمہ داران پاک سرزمین پاٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں دیگر سیاسی رہنماوں نے بھی دن بھر اپنی بھڑاس نکالی لیکن مہنگائی پر لپکشائی سے گھر دیگر سیاسی رہے ہیں